خاتین و حضرات وفاقی وزیر قانون فروغ نسیم نے ہفتے کو ایک نیوز چینل سے گفتگو میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کیس پر سپریم کورٹ کے فل بینچ کے آج جاری ہونے والے تفصیلی فیصلے کو غلط اور تضادات کا حامل قرار دے دیا فروغ نسیم نے جیو نیوز کے ایک پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے کہا ہم جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے مخالف نہیں ہمارے پاس ایک معلومات آئی اور وہ ہم نے آگے بڑھا دی انہوں نے مزید کہا کہ ایف بی آر کے مطابق جسٹس فائز عیسیٰ کے اہلیہ سرینہ عیسیٰ اپنے ذرائع آمدن بتانے میں ناکام رہی وفاقی وزیر نے مزید کہا کہ سپریم کورٹ کا تفصیلی فیصلہ درست نہیں اور یہ کہ ان کے پاس قانونی آپشنز موجود ہیں انہوں نے یہ کہا تھا کہ معزز جج صاحبان کے اختیارات سب سے زیادہ اور ذمہ داریاں بھی سب سے زیادہ ہیں انہوں نے کہا تھا کہ اگر سپریم کورٹ کا جج اہل خانہ کے معاملات سے زیاد ہے تو پھر ہر سرکاری ملازم کو یہ سہولت دینا ہوگی سوال یہ اٹھایا کہ اگر سپریم کورٹ کا جج اپنے اہل خانہ کے احساسوں کا جواب دے نہیں تو کیا یہ مایار دیگر سرکاری ملازمین کے لیے بھی ہوگا؟ اگر جج جواب دے نہیں تو مثلا میں اور وزیراعظم اپنے خاندان کے احساسوں سے متعلق کیوں جواب دے ہوں؟ سپریم کورٹ نے آج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نظرسانی کیس کا تفصیلی فیصلہ جاری کرتے ہوئے کہا کہ اس عدالت کے جج سمیت کوئی قانون سے باراتر نہیں جبکہ کسی بھی شخص بشمول اس عدالت کے جج کو قانونی حق سے محروم نہیں کیا رہا سکتا سپریم کورٹ نے کیس کا مختصر فیصلہ 26 اپریل 2021 کو سنایا تھا جس کے نو ماہ اور دو دن بعد نظرسانی درخواستوں کا 45 صفات پر مشتمل تحریری فیصلہ جاری کیا گیا فیصلے میں جسٹس یحیہ افریدی نے اضافی نوٹ تحریر کیا تھا عدالت عزمہ کے دس رکنی لارجر بینچ نے چھے چار کے تناسب سے سرینہ عیسیٰ کے حق میں فیصلہ سنایا تھا اور عدالتی فیصلے میں کہا کہ سرینہ عیسیٰ کی نظرسانی درخواستیں اکثریت سے منظور کی جاتی ہیں فیصلے میں کہا گیا کہ اس عدالت کے جج سمیت کوئی قانون سے باراتر نہیں جبکہ اس عدالت کے جج سمیت کسی کو بھی قانونی حق سے محروم نہیں کیا جا سکتا خاتینوں حضرات عدالتی فیصلے میں یہ کہا گیا تھا کہ کسی ایک جج کے خلاف کاروائی سے پوری عدلیہ کی ازادی پر سوال اٹھتا ہے جسٹس عمر بندیال کی تحریر کردہ فیصلے میں یہ کہا گیا تھا کہ قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس دائد کرنے میں واضح غلطیاں اور ذابطے کی بے ذابطگیاں موجود تھی تاہم صدر اور وزیرازم کی طرف سے ریفرنس دائد کرنے کے پیچھے کوئی برا ارادہ شامل نہیں تھا جسٹس یہیہ افریدی نے اپنے احتلافی نوٹ میں لکھا کہ صدر مملکت آئین کے تحت اپنی ثوابدید پر عمل کرنے میں مکمل طور پر ناکام رہے اور ریفرنس دائد کرنا قانون کا مکمل حق تھا یہ نوٹ کرنا بھی اہم ہے کہ ہماری عدلیہ کے ازادی اتنی کمزور نہیں کہ شکایات کے ذریعے موسر طریقے سے دھمکی دی جا سکتی ہے یا ان کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے انہوں نے لکھا کہ ججوں کا احتساب جمہوری طور پر متحرک معاشرے کے لیے لازمی ہے ترحقیقت ججوں کا بلا امتیاز قانونی اور شفاف احتساب عدلیہ کی ازادی کو مزید تقویت بخشے گا عوامی اعتماد کو بڑھاوا دے گا اور اس طرح ملک میں قانون کی حکرانی کو فروغ ملے گا جسٹس یحیہ افریدی نے مزید لکھا کہ موجود و درخواست قابل سماعت نہیں انہوں نے اپنے اختلافی نوٹ میں مزید لکھا کہ وزیر قانون اور چیئرمن سیٹس ریکاوری یونٹ ایف بی آر اور انکم ٹیکس کے عہدے داروں سے غیر قانونی طور پر جسٹس فائز عیسیٰ اور ان کی اہلیہ سے متعلق خفیہ معلومات حاصل کرنے کے مرتقب ہوئے اور اس لیے ان کے خلاف متعلقہ قانون کے تحت قانونی چارہ جوئی کی جا سکتی ہے خطین و حضرات پاکستان تحریک انصاف کے ہیڈ آف میڈیا افیرز فواد چودری نے سابق وفاقی وزیر قانون بیریسٹر فروغ نصیم کو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ریفرنس کے حوالے سے کڑی نکتہ چینی کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ بطور لا منسٹر آپ کو ذمہ داری لینی چاہیے ایک نیو سینل کے مطابق انہوں نے سابق وزیر قانون کے بیان پر اپنے رد عمل میں دعویٰ کیا کہ حقیقت یہ ہے کہ تمام معاملہ آپ نے کھڑا کیا جبکہ میں نے کابینہ میں کہا کہ ججز کے خلاف ریفرنس بھیجنا حکومت کا کام نہیں بیورز فواد چودری نے موقف احتیار کیا ہے کہ میرا کہنا تھا کہ اگر الزامات کا ثبوت ہے تو بار اسوسییشن ریفرنس کر لے لیکن آپ کے اصرار پر ریفرنس بھیجا گیا تھا